اسلام علیکم سب بائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک امید ہے کہ سب خوش ہوں گے آج ہم آئے ہیں اپنے گارڈن میں مکہی کی فصل لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت منظر اور اس کی میں نے جب یہ میں نے لگایا تھے اس کی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو میرے گروپ میں پڑھی ہے سوات فارمنگ تو آج ہم اس کی ہر ویسٹنگ کر رہے ہیں اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ مکہی کی جو بیچ ہیں یہ اس سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ یہ پک چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی ہائٹ تقریباً بارہ فٹ ہے ایک مکہی کے پودے کی ہائٹ بارہ فٹ ہے اور اس کا آپ دیکھیں اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر دانا کیسا لگا ہے کیونکہ یہ بلکل پک چکا ہے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل تیار ہے دانے سے یہ بھرا ہوا ہے یہ تکھم جو ہے یہ ہائیبریٹ ہے ہائیبریٹ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی جو یہ مکہی کی ہائٹ ہے اس پودے کی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ گھاس پوس میں بھی بہت مہنگا بکتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی بہت زیادہ ہائٹ بارہ سے پندرہ فٹ اس کی ہائٹ ہے تو آج ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ مکہی جو ہے اس کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ اس کو ہٹا کے اس کا اگلا پروسس شروع کرنا ہے اور اس فصل کو بھی ہٹانا ہے تاکہ دوسری فصل کے لئے یہ فارغ ہو جائے ادھر ایک بھائی لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورتی سے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیبریٹ ہے یہ ہائیبریٹ کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے دانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ مکہی کا جو پودہ ہے یہ کافی لمبا ہوتا ہے یہ تقریبا ہمارے پاس جو لگا ہوا یہ پندرہ فٹ تک اس کی ہائٹ ہے لیکن اس کو ہم نے بہت اچھی خوراک وغیرہ دیئے اس کی وجہ سے اس کا یہ پودہ جو ہے بہت ہیلدی ہے اور اس نے ہائٹ بھی بہت دی ہے اور ہائٹ کے ساتھ اس کا جو مکہی کا یہ دانہ ہے یہ بہت مضبوط ہے جس سے اس کا وزن بہت اچھا بنتا ہے یہ بھی بالکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سخت ہو چکا ہے موسیقی 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 ہیلدی پودے کا اس طرح پتہ چلتا ہے اگر ایک پودے نے دو مکہی کے دانے پکڑے ہو تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت طاقت میں تھا تقریبا ہمارے پاس جو ایک پودہ ہے اس نے سپنے دو اور تین تین پکڑے ہوئے موسیقی 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 امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک شیئر اور ویڈیو پر کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں سوات فارمنگ اور بیل کا ایکن پریس کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ